اس ملک میں قانون دو طرح کا ہے شیر کہتے ہیں قانون سے وفاد دو طرح کی ہے انصاف دو طرح کا سزا دو طرح کی سہب سروت کے لیے طاقتور اپنے مرضی کے فیصلے کروا لیتا ہے اور غریب جو ہے اس کی آواز کو دبا دیا جاتا ہے تیرے سب جھوٹ موت بے ٹھہرے میں سچ بول بول رسوہ ہوا جیل پر بات کروں گا جیل امیر آدمی کا محل ہے امیر آدمی کا گھر ہے طاقتور کا گھر ہے بڑے عودے دار کا جیل گھر ہے جرم کرے تو جب جیل سے بہر آئے تو لوگ ہار پہناتے ہیں اور بے قصور لوگ جو جیلوں میں جاتے ہیں وہاں ان کو ضریل و رسوہ کیا جاتا ہے غریب آدمی کے لیے جیل بھی دنیا کی جہنم ہے دنیا کی آگ ہے دنیا میں سزا ہے اور جیل میں میں نے ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں آپ نے سنا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا آپ نے اخبار میں پڑا ہوگا کہ جیلوں میں بیٹھ کر جرم ہونے لگے طاقتور لوگ جو ہیں وہاں ایک واہ پر آئے توان کے بھی ایسے واقعات ہوئے ہیں آپ نے ٹی وی پر دیکھا اور سنا ہوگا یقیناً میں نے بھی دیکھا اور سنا ہے شیر کہتے ہیں جس سچ اکھنا بغاوت ہے بغاوت نہ ہے شاکردہ جیل میں اکثر لوگ مارے بھی جاتے ہیں سپریڈنٹ محتل ہو جاتے ہیں بعدیں معلوموں تک کسی اور جگہ پہ اس سے بڑے عدے پر لگے ہوتے ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے سسپینڈ بھی آج ایک مزاق بن گیا ہے ہمیشہ کمزور کے لیے اور قانون تاکر پر کے لیے اور قانون جیل کی ناکس خوراک سے لوگ بیمار ہونے لگے امراض وہاں بڑھنے لگیں اور میں نے ایسا بھی دیکھا ہے سنا ہے کہ جیل میں مردار گوشت بھی پکایا جاتا رہا ہے ماضی میں جیل میں سہبے سروت کو پیسے لے کر ان کو سہولیات بھی دی گئی ہیں یہ بات بھی واضح طور پر موجود ہے اور جیل میں جرم کے بادشاہ بھی لوگ نکلتے ہیں اور جیل میں لوگ اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر نکلتے ہیں اور جیل میں لوگوں کو میں نے قرآن پڑھتے بھی دیکھا محنت کرتے بھی دیکھا جیل میں قرآن کی تفسیر بھی لوگوں کو لکھتے ہوئے میں نے دیکھا آخری بات سب سے اہم بات یقین کیجئے فیصلوں کی تاخیر عدالتوں کی وجہ سے طاقتور لوگوں کی وجہ سے وقلا کا بروقت پیش نہ ہونا جیل میں پچھلے کائیس سالوں سے لوگ بے قصور پڑے ہیں اور ان کی ملاقات کے لئے بھی کوئی نہیں آتا آپ ایک ہی کام کیجئے جیل میں آپ کی زکاة کے لوگ مستحق ہیں آپ کے صدقات کے مستحق ہیں آپ کی امداد کے مستحق ہیں کہتے ہیں نفرت جرم سے ہے انسان سے نہیں لیکن یہاں ہماری پولیس اور انظامیوں جو ہے انسان سے نفرت کرتی ہے جرم سے پیار کرتی ہے اللہ ہمارے راز رکھنے والا ہے جیل میں امداد آپ کیجئے جیل والوں کو خیال رکھئے آپ وہاں جیل میں جو قیدی ہیں ان کو سوٹ بھی دے سکتے ہیں ان کو کھانا بھی بجوا سکتے ہیں ان کو اپنے صدقات اور خیرات بھی دیجئے آپ کے نزدیک کوئی بھی جیل ہو وہاں وزٹ کیجئے کبھی آپ کو معلوم ہو کہ یہاں جو لوگ ہیں وہ کس طرح اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں مخیر حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں جیل میں گربہ مساکین بے قصور یتیم بڑھوں بزرگوں کا آپ خیال کیجئے اور اپنے صدقات اور خیرات اپنی قریبی جیل میں اپنے ہاتھ سے دیجئے اللہ آپ سے بہت راضی ہوگا میں بھی اس کے لئے کام کر رہا ہوں میری تنظیم بھی کام کر رہی ہے میری ٹیم بھی کام کر رہی ہے جتنا ہو سکتا ہے یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے موسیقی موسیقی